اختتام نہیں آغاز ہے محمد حیات بلوچ تربت دیویجن کی نامور شخصیت ہیں آبائی علاقہ نظر آباد تربت سے اسی کلومیٹر کے فاصلے پر زلہ کیچ میں واقع ہے یہ پروفیسر بھی رہے واسا کے ڈائریکٹر بھی صوبائی محتسب آلہ بھی اور آخر میں بلوچستان یونیورسٹی تربت کے ریجسٹرار بھی رہے ان کے بھائی پروفیسر غنی پرواز بلوچستان کے بہت بڑے لکھاری شائر اور دانشور ہیں ان کی اردو اور بلوچی زبان میں تیز کتابیں شائع ہو چکی ہیں پرواز صاحب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے تربت مکران ریجن کے کارڈینیٹر بھی ہیں حیات بلوچ صاحب کی اہلیہ کے بھائی صدیق آزاد بھی بہت بڑے بلوچی عدیب شائر اور دانشور ہیں صدیق آزاد نے انیس سو سرسٹھ میں بلوچ سٹوڈنٹ آرگنائزیشن بی ایس او کی بنیاد رکھی تھی یہ آج کل سویڈن میں مقیم ہیں حیات بلوچ صاحب کے سات بچے ہیں تین بیٹے اور چار بیٹیاں تمام بچے عالی تعلیم یافتہ اور سرکاری ملازم ہیں ایک بیٹا تحصیل دار اور دوسرا نادرہ میں ڈپٹی مینجر ہے بیٹیاں بھی عالی تعلیم یافتہ ہیں ایک بیٹی پی ایچ ٹی اور تربت یونیورسٹی میں لیکچرار ہے شاری بلوچ بھی حیات بلوچ صاحب کی بیٹی تھی یہ انیس سو اکیانوے میں پیدا ہوئی یہ اس وقت اکتس برس کی تھی شاری نے دو ہزار چودہ میں بی ایٹ کیا دو ہزار اٹھارہ میں ایم ایٹ کی ڈگری لی بلوچستان یونیورسٹی سے زولوجی میں ایم ایس ای کی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایم فل کی ڈگری لی اس کی شادی ڈاکٹر ہپتان بشیر کے ساتھ ہوئی ڈاکٹر ہپتان ڈینٹسٹ ہے اور یہ مکران میڈیکل کالج میں پڑھاتا ہے یہ تربت سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر کلاتک شہر کا رہائشی ہے اور اس کی فیملی بھی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی ہے ان کے دو بچے ہیں بیٹے کی عمر پانچ برس اور بیٹی تین برس کی ہے یہ خاندان بظاہر مطمئن اور شاندار زندگی گزار رہا تھا لیکن پھر چھبیس اپریل کو دن اڑھائی بجے اچانک جامع کراچی کے کنفیشنس ڈپارٹمنٹ کے سامنے بم دھماکہ ہوا وین میں آگ لگی اور گاڑی میں موجود ڈرائیور سمیت چار افراد حلاق ہو گئے ان میں تین چینی پروفیسر بھی شامل تھے پولیس نے تفتیش شروع کی تو پتا چلا بم دھماکہ خود کو شاملہ تھا اور یہ کسی خاتون نے کیا دو گھنٹے بعد بلوچستان لیبریشن آرمی بی ایل اے کے مجید برگیٹ نے حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی اور شاری بلوچ کی تصویر بھی جاری کر دی اور یوں ملک کے تمام حساس طبقے ششدر رہ گئے میں بات آگے بڑھانے سے قبل آپ کو مجید برگیٹ کے بارے میں بھی بتاتا چلو بی ایل اے نے یہ برگیٹ مجید لانگو کے نام سے بنایا تھا مجید لانگو کوئٹہ شہر میں ٹارگٹ کلنگ کرتا تھا اور یہ جام یوسف کے زمانے میں مارا گیا تھا بی ایل اے نے بعد ازاں اس کے نام سے حملہ آوروں کا برگیٹ بنایا اور یہ بلوچستان میں بم دھماکے کرنے لگے شاری بلوچ کراچی کیوں اور کیسے آئی اس کے بارے میں دو اطلاحات ہیں پہلی اطلاع بی ایل اے نے جاری کی ان لوگوں نے دعویٰ کیا شاری بلوچ نے دو سال پہلے مجید برگیٹ جوائن کیا تھا یہ فدائی بننا چاہتی تھی ہم نے اسے سوچنے کا وقت دیا لیکن یہ اپنے ارادے پر ڈٹی رہی لہٰذا اسے خودکش حملہ آوروں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا یہ پڑھی لکھی تھی لہٰذا ہم اسے کسی اہم ٹارگٹ پر استعمال کرنا چاہتے تھے یہ اب کراچی کیسے آئی ڈاکٹر ہپتان کورس کے لیے کراچی آیا یہ فورن فنڈڈ کورس تھا لہٰذا ڈونر نے اسے بھی ریجن پلازا میں باقی شرکہ کے ساتھ ٹھہرا دیا شاری بلوچ اور اس کے بچے بھی ڈاکٹر ہپتان کے پاس آ گئے یہ سارا دن ہوتل کے کمرے میں رہتے تھے اور شام کے وقت کہیں چلے جاتے تھے پولیس نے گلستان جہور بلوک تیرہ میں گری سکائی لائن اپارٹمنٹ کی تیسری منزل پر وہ فلیٹ بھی تلاش کر لیا ہے جس میں یہ لوگ رات گزارتے تھے مجید برگیٹ اس دوران جامع کراچی میں چینی پروفیسروں کی ریکی کرتا رہا ان کا ٹارگیٹ چینی باشندے تھے نیویمبر دو ہزار اٹھارہ میں کراچی میں چینی کانسلیٹ پر حملے کے بعد حکومت نے چائنیز کی سیکیورٹی سخت کر دی تھی ان پروفیسروں کے ساتھ بھی رینجرز اور پولیس کے اہلکار ڈیوٹی دیتے تھے چینی پروفیسر کیمپس سے باہر نہیں جاتے تھے یہ کمپاؤنٹ کے اندر اپنی رہائشگاہ سے صبح ڈپارٹمنٹ آتے تھے لنچ کے لیے کمپاؤنٹ میں اپنی رہائشگاہ جاتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے اور اس عام دورفت کے دوران بھی رینجرز اور پولیس اہلکار ان کے ساتھ رہتے تھے چھبیس اپریل کو بھی یہی ہوا یہ لنچ کے بعد واپس آئے اور شہری بلوچ نے گیٹ پر وین کو ایک میٹر کے فاصلے سے اڑا دیا واقعے سے پانچ دن قبل ڈاکٹر ہپتان بشیر نے اپنا موبائل فون بند کر دیا تھا اور یہ بچوں سمیت غائب ہو گیا تھا یہ کہاں نکل گیا سیکیورٹی ادارے ابھی تک وہاں نہیں پہن سکے یہ واقعہ بہرحال انتہائی افسوسناک اور الارمنگ ہے کیوں؟ اس کی چار وجوہات ہیں پہلی وجہ خودکش بمبارز کے بارے میں آج تک کی ریسرچ تھی یہ کام بیس سال سے کم عمر لڑکے کرتے ہیں خواتین کی شراط تین فیصد سے زیادہ نہیں ہوتی اور پچیس سال کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی اس کے خودکش بمبار بننے کے امکانات دس فیصد رہ جاتے ہیں اور شادی شدہ لوگ یہ کام بلکل نہیں کرتے جبکہ شاری بلوج کی عمر اکتیس سال تھی یہ دو بچوں کی ماں بھی تھی اور بظاہر اس کے خاندان کے ساتھ تشدد زیادتی اور ریاستی جبر کا کوئی واقعہ بھی پیش نہیں آیا تھا لہٰذا اکتیس سال کی عمر کی دو بچوں کی ماں کا خودکش برگیڈ میں شامل ہو جانا حیران کن ہے دو خودکش بمبار کے بارے میں ریسرچ کہتی ہے یہ لوگ انپڑ اور مذہبی جنونی ہوتے ہیں جبکہ شاری بلوج اور ڈاکٹر ہپتان بشیر خود بھی پڑھے لکھے تھے اور ان کا خاندان بھی انہیں آسانی سے بہکایا نہیں جا سکتا تھا لہٰذا یہ انتہائی پڑھے لکھے اور سرکاری ملازمین کے خاندان سے اس نویت کا پہلا واقعہ ہے تین دنیا میں پہلی بار خودکش حملے میں فوسفورس استعمال کی گئی آپ نے دیکھا ہوگا حملے کے بعد وین میں آگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے زخمیوں کو وین سے نکالا نہیں جا سکا تھا یہ فوسفورس کا نتیجہ تھا اس کا مطلب یہ ہے خودکش ٹیکنالوجی نیکسٹ لیول پر چلی گئی ہے اور چوتھی وجہ پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان خودکش حملے کیا کرتی تھی بی ایل اے کی طرف سے یہ پہلا خودکش حملہ ہے اس کا مطلب ہے ملک ایک نئے فیز میں داخل ہو رہا ہے اور ہمارے دشمن نہیں چاہتے چین پاکستان کی مدد کرے اور ہم سی پیک مکمل کر سکے لہٰذا ہمیں اب ان حقائق کو سامنے رکھ کر پالیسی بنانا ہوگی شاری بلوچ کا واقعہ ایمرجنسی الارم ہے یہ ثابت کرتا ہے ہمارے ملک میں اندر ہی اندر بے شمار لاوے پک رہے ہیں اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ ریاست سے ناراض ہیں ملک کی پانچ بڑی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، ایم کیو ایم اور اے این پی اسٹیبلشمنٹ سے ناراض تھیں صرف پی ٹی آئی بچی تھی یہ آٹھ سال ون پیج پر رہی لیکن یہ بھی اب مجھے کیوں نہیں بچایا کا پرچم اٹھا کر سڑکوں پر نارے لگا رہی ہے لہٰذا سیاسی جماعتیں بھی مو سے کہیں یا نہ کہیں لیکن یہ ریاست سے ناراض ہیں بلوچستان میں پانچ بڑی پارٹیاں ہیں یہ بھی ریاست سے ناراض ہیں تحریک تالیمان پاکستان بھی مدت سے ریاست سے برسرے پیکار ہے ہم نے ٹی ال پی بھی خود بنائی اور اسے خود ہی ناراض بھی کر دیا بلوچستان کی آٹھ الہدگی پسند تنظیمیں بیس سال سے سیکیورٹی اداروں پر حملے کر رہی ہیں ان حملوں نے رکبے کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے کی چولیں ہلا کر رکھ دیں چنانچہ آج حالت یہ ہے صوبائی حکومت کے پاس بجٹ بنانے کے لیے بھی کوئی ماہر نہیں بچا یہ لوگ بجٹ سے پہلے کراچی یا لاہور سے کوئی ایکسپرٹ امپورٹ کرتے ہیں اور وہ بجٹ بنا کر بریف کیس اٹھا کر واپس چلا جاتا ہے پنجاب اور سندھ کے نوے فیصد ڈاکٹرز انجینئرز پروفیسٹرز بزنسمن اور بیوروکریٹز پہلے ہی واپس آ چکے ہیں ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہر سال دس بیش لاشیں سڑک پر رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہوتا اس ملک میں اقلیتوں کے ساتھ بھی جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہیں میسنگ پرسنز کل بھی ایشو تھا آج بھی ہے اور شاید یہ آنے والے دنوں میں بھی ایشو ہوگا اور یہ خوفناک سے خوفناک ہوتا چلا جا رہا ہے لہٰذا ہمیں ماننا ہوگا ریاست کے خلاف کھچاؤ ہر سطح پر موجود ہے آج اگر کوئی سویل افسر کام نہ کرنا چاہے تو وہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے وہ نہیں مان رہے اور سائل خاموش ہو کر واپس چلا جاتا ہے چنانچہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا ہم نے اگر یہ ملک چلانا ہے تو پھر ہمیں یہ نفرت اور یہ دوری کم کرنا ہوگی ملک کے تمام ناراض طبقے خوا یہ بلوچ ہو پشتون ہو یا سندھی یا پنجابی ہو یا پھر یہ بیوروکریٹس ججز اور سیاستدان ہو یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ہم اگر اپنے لوگوں سے بات نہیں کر سکتے ہم اگر انہیں راضی نہیں کر سکتے تو پھر ہم کس سے بات کریں گے ہم کس کو راضی کریں گے ریاست کو چاہیے یہ قومی سطح پر مقالمے کرے لوگوں کی بات سنیں اور ان کے جائز مطالبات مان لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہم انا اور زد کی چوٹی پر کیوں بیٹھے ہیں ہم کیوں یہ چاہتے ہیں اس ملک میں شاری بلوچ جیسی مزید عورتیں بھی پیدا ہو جائیں اور یہ بھی ایمفل کے بعد بچوں کو گلے لگائیں اور اپنے جسم پر بم باندھ لیں یہ یاد رکھیں شاری بلوچ آخری خاتون نہیں ہے یہ ایک نقطہ آغاز ہے اور یہ نقطہ آغاز ثابت کرتا ہے جان دینے اور جان لینے کی سوچ ہمارے پڑھے لکھے تبکے اور سرکاری ملازمین کے خاندانوں میں بھی پہنچ چکی ہے چنانچہ ہمیں جاگنا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ ملک ہی نہ رہے ہم اگر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے واقعے کے بعد بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے تو پھر ہماری آنکھیں کب کھولیں گی ذرا سوچئے اور جواب دیجئے